بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ التحرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین إلى قیام یوم الدین ہماری اس گفتوبو کا عنوان ہے کہ معاویہ نے اپنے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کے چچا حضرت حمزہ سے انتقام لینے کے لیے شہدہ احط کی قبروں کو ختم کرنے کے لیے ان پر نہر جاری قدم مبارک پر پھاوڑا لگا اور ان کے پاؤں سے خون بہنے لگا اب از جانب ہم توجہ دلائیں کہ معاویہ کا باپ یعنی ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ دشمنی کرتا رہا اور جنگ مسلط کرتا رہا معاویہ کی ماں یعنی ہند وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھتی رہی اور جنگ عہد میں حضرت حمزہ کی شہادت کا سبب بنی اور حضرت حمزہ علیہ السلام کے ناکان کو کاٹ کے اس نے اپنا ہار بنایا اور ان کے سینے کو چاک کر کے ان کا جگر چبایا لیکن نگل نہ سکی کیوں نہ نگل سکی یہ آج کی گفتگو ہم ڈسکس کریں گے پھر یہی معاویہ رسول وآلہ وسلم سے دشمنی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے کہ جب مولا امیر المؤمنین پر جنگ مسلط کرتا ہے یعنی جنگ سفین کے جس میں ستر ہزار سے ایک لاکھ دس ہزار تک مسلمان مارے گئے اور پھر یہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا سبب بنتا ہے انہیں زہر دلواتا ہے اور پھر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا سبب بنتا ہے جب اپنے فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی بیٹے یزید کو مسلمانوں پر مسلط کرتا ہے اور اسے امیر المؤمنین بناتا ہے پھر یہی یزید امام حسین کو شہید کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل حرم اور خصوصا ان کی نواسیوں حضرت زینب اور حضرت ام قلسون کو اسیر کر کے بازاروں اور درباروں میں پھیلاتا ہے اور آج رسول اور آل رسول سے بغث کرنے والوں کی ایک علامت ہے اور وہ ہے تمام دشمنان اہل بیت سے مبدت کا اور محبت کا اظہار خصوصا بنو امیہ اور معاویہ سے محبت کا اظہار اور اسی اظہار کا ایک جلوہ اب نظر آنے لگا ہے کہ معاویہ کی ماں کو یعنی جگر کھانے والی ہندہ یا ہند کو سیدہ کہا جا رہا ہے اور مروان ملون کو بھی حضرت کہا جا رہا ہے اور صحابی کہا جا رہا ہے کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں پر ظلم ہو رہا ہے اور اس ظلم کا سلسلہ خود اہل بیت پر ظلم سے شروع ہوا اور سب سے پہلے حضرت فاطمہ تو زہرہ صلوات اللہ وسلام علیہہ پر ظلم ہوا اور وہ ظلم آج تک جاری ہے یعنی اہل بیت پر جو ظلم کا سلسلہ شروع ہوا وہ اس طرح سے جاری ہے کہ اب اہل بیت کے نام لینے والوں پر ظلم ڈھایا جاتا ہے لہذا ہماری کے ذمہ داری ہے کہ اہل بیت پر جو جو ظلم کیے گئے انہیں بھی بیان کریں جس جس نے ظلم کیے انہیں بھی ہم پبلک کے سامنے لائیں تمام اہل سنت ہمارے بھائی ہیں جان ہیں ان کے قدم ہمارے ساراکھوں پر ہے لیکن ان کے ناصبی قسم کے ملہ کے اکثر ملہ ناصبی ہیں ان کی سازشوں کو بھی ہمیں اپنے برادران اہل سنت کے سامنے لانا ہے اور ان دشمنان رسول آل رسول کے چہروں سے نقاب بھی ہٹا کے برادران اہل سنت کو دکھانی ہے جن کے لئے انہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے اب سب سے پہلے آپ کے سامنے کتاب ہے طبقات ابن سعاد جل نمبر دو کا اردو ترجمہ نفیس اکیڈمی نے اس کو چھاپا ہے اور صفحہ نمبر ہے ون سکسٹی نائن اور ہیڈنگ ہے سیدنا امی رضی اللہ تعالی عنہوں کی دردناک شہادت وہ ایسے آدمی تھے جو نہ بلند و بالا تھے نہ پست قد انہیں وحشی بن حرب نے شہید کیا ان کا پیٹ چاک کر کے جگر لے لیا اور ہند بنت عطبہ بن ربیعہ کے پاس لیا ہند یعنی معاویہ کی ماں یزید کی دادی ابو سفیان کی بیوی اس نے اسے چبا کر پھیک دیا پھر وہ آئی اور حمزہ رضی اللہ عنہوں کو مصلح کیا یعنی ناک کان کاٹ لیے اور ان سے دو کڑے دو بازو بند اور دو پازیب بنائے وہ ان چیزوں کو اور ان کے جگر کو مکہ میں لائی اب آپ تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے ناک کان کو کاٹ کر اس نے اپنے کڑے بنائے دو بازو بند بنائے یعنی بازو کے لیے اپنا زیور بنایا اور ان کو اپنے پاؤں میں پہنا یعنی پازیب بنائے اور جگر کو بھی وہ لے گئی گرین سے ہائی لائٹ ہے ازاداری حضرت حمزہ کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی عبدالعہشل میں اپنے مختلین پر رونے کی آواز سنی تو فرمایا حمزہ رضی اللہ کے لیے رونے والیہ نہیں ہیں سعید بن معاز نے سنا تو بنی عبدالعہشل کی عورتوں کے پاس آئے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر روانہ کیا وہ حمزہ رضی اللہ عنہ پر روئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو ان عورتوں کے لیے دعا فرمائی اور انہیں واپس کر دیا اس کے بعد سے آج تک انصار میں کوئی عورت اپنی میت پر نہیں روئی تا وقتی کے پہلے وہ حمزہ رضی اللہ پر نہ رو لی ہو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ حضرت حمزہ پر روئی جائے اور جب خواتین روئیں تو ان کے لیے دعا فرمائی اور انہیں پھر احترام کے ساتھ واپس کیا اور اس احترام کی وجہ سے انصار کی خواتین جب بھی کسی میت پر روتی تھیں تو پہلے حضرت حمزہ پر روتی تھیں یا اب الفاظ دیگر اپنی ہر میت پر رونے سے پہلے وہ مجلس کرتی تھیں یا نوحہ پڑتی تھیں حضرت حمزہ علیہ السلام کا اب ریٹ سے اصل معاملہ ہم نے ہائلائٹ کیا ہے جابر ابن عبداللہ یعنی جابر ابن عبداللہ انصاری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعاً اصحاب میں سے تھے اور بعد میں اہل بیت علیہ وآلہ وسلم صحیح معنی میں محبت کرنے والوں میں سے تھے اور ان کے والد جنگ احد میں شہید ہوئے تھے اور یہ ان حضرات میں سے تھے ان کے والد کہ جو اس گھاٹی سے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کو متعین فرمایا تھا اور فرمایا تھا کہ پہاڑ جگہ سے ہٹ جائے لیکن تم لوگ نہ ہٹنا لہذا جناب عبداللہ جو والد تھے جناب جابر کے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے اور شہید ہو گئے لہذا بنو عمیہ کو ان سے بھی خاص عداوت تھی جس طرح سے جناب جابر سے تھی اور اس کا ذکر اگلی روایات میں آئے گا کہ جب معاویہ نے پانی چھوڑا یا نہر جاری کی شہدہ احد کی قبر پہ تو کہنے والوں نے کہا کہ اے جابر معاویہ کے امال تمہارے باپ سے انتقام لے رہی اصل روایت کے آئے جابر ابن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب معاویہ نے یہ ارادہ کیا کہ احد میں نہر جاری کریں جو انہی کے نام سے منصوب ہوئی تو نہر نکالنے والوں نے انہیں لکھا کہ ہم اسے شہدہ کی قبور پر سے نکال سکتے ہیں اور کہیں سے نہیں نکال سکتے معاویہ نے لکھا کہ ان کی قبریں کھود ڈالو راوی نے کہا کہ میں نے دیکھا جب وہ شہدہ دوسری جگہ دفن کرنے کے لیے لوگوں کی گردنوں پر اٹھائے جا رہے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ لوگ سو رہے ہیں اب ہم نے زیادہ ہائلائٹ کیا ہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضوان اللہ تعالی علیہما کے پاؤں میں پھاوڑا لگ گیا تو اس سے خون نکل آیا خداون تبارک و تعالی کی لانت ہو حضرت حمزہ کو شہید کرنے والوں پر ان کا قلیجہ چبانے والوں پر ان سے بغض رکھنے والوں پر اور ان کی قبر کو کھود کر ان کے جسم کی توہین کرنے والوں پر اب آپ کے سامنے طبقات القبرہ کی جل نمبر تین ہے اور صفحہ نمبر ہے دس اور یہاں پر یہی والی روایت ہے عربی متن کے ساتھ لما اراد المعاویہ این یجریا اینہ اللتی باہدن کتبو علیہ اب پورا وہی والا معاملہ ہے اور اس کے بعد اصابت المسحاتو طرف الرجل حمزہ بن عبد المطلب فانبفت دمن کہ پھاوڑا لگا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضوان اللہ تعالی علیہما کے پاؤں کی طرف اور وہاں سے خون جاری ہو گیا البدایت و النہایہ جل نمبر پانچ اور صفحہ نمبر ہے فور تھرٹی سیون یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے اور اب آپ کے سامنے ترجمہ ہے تاریخ ابن کثیر کا اور جل نمبر ہے چار ہند حمزہ رضی اللہ کا کلیجہ اس لیے نہ نگل سکی کہ اس کے جسم کے ساتھ یعنی ہندہ کے جسم کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ کے جسم کا کوئی حصہ اللہ تعالیٰ کو آتش دوزخ میں جلنا منظور نہیں تھا یعنی یہاں پر یہ بات واضح ہوئی کہ ہند کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح اعلان فرما دیا تھا کہ جو آج اس کو سیدہ کہا جا رہا ہے آپ نے اعلان فرما دیا تھا کہ یہ جہنم میں جائے گی اگر یہ جنت میں جاتی تو حضرت حمزہ کا کلیجہ نگل لیتی اور وہ اس کے جسم کا حصہ بن جاتا لیکن کیونکہ وہ اس کو جہنم میں جانا ہے اور بظاہر جو اسلام کا اعلان کیا ہے اس کے بعد بھی وہ جنت میں جانے والی نہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی اطلاع دے دی اسی وجہ سے حضرت حمزہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا جسم یا بالفاظ دیگر ان کا جگر ہند کے جسم کا حصہ نہیں بن سکا تاکہ کہیں وہ ماذا اللہ جہنم میں ہند کے ساتھ یا ہندہ کے ساتھ جل نہ جائے اب آپ کے سامنے کتاب المصنف عبد الرزاق جل نمبر دو اور صفحہ نمبر ہے آٹھ سو اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے لیکن یہاں پر نام نہیں لیا گیا حضرت حمزہ کا جب معاویہ نے ندی بنانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا جس شخص کا کوئی قتیل ہو وہ اپنے قتیل کے پاس چلا جائے یعنی لوگوں سے کہا کہ جس کا کوئی بھی وہاں پر دفن ہے وہ وہاں جائے ان کی مراد وہ لوگ تھے جو غزوہ اہد میں شہید ہوئے تھے راوی کہتا ہے کہ ان لوگوں نے ان شہدہ کے اجسام بلکل ترو تازہ حالت میں نکالے راوی کہتا ہے کہ پھر ان میں سے ایک شخص کے پاؤں پر پھاوڑا لگا تو اس کے پاؤں سے خون پھوٹ پڑا حضرت ابو سعید نے کہا کہ اس کے بعد کوئی منکر کبھی انکار نہیں کر سکے گا یعنی اس وقت اہلِ بدر کی شہادت اور عظمت کا انکار کیا جاتا تھا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے معاویہ اور اس کے طرف داروں کو واضح دکھا دیا کہ کس طرح سے ان شہدہ کی جسم ترو تازہ ہیں لیکن پھاوڑا کس پہ لگا اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی کہ جو پہلے والی روایت سے اور بعد میں آنے والی روایت سے واضح کہ وہ حضرت حمزہ علیہ السلام کے قدم مبارک پہ لگا تھا اور خون جاری ہو گیا تھا اب آپ کے سامنے ہیں المنتظم فی تاریخ الملوک والعمم جل نمبر ہے تین اور صفحہ نمبر ہے ون ایٹی تھری اور یہاں پر بھی اس واقعے کو دو طرق قصاد لکھا گیا ہے اور واضح نام ہے کہ حضرت حمزہ کے پاؤں پہ پھاوڑا لگا حیات الصحابہ کاندلوی کی جل نمبر ہے تین اور صفحہ نمبر ہے ایٹ ٹو ٹو اور یہاں پر بھی یہی والی روایت ہے کہ حضرت حمزہ کے پاؤں پہ پھاوڑا لگا اور خون نکلا اور اب آپ کے سامنے کتاب ہے مراج القبول بشرح سلم الوصول الہ علم الاصول اور صفحہ نمبر ہے فور تھرٹی سکس اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے لیکن جو پہلی لائن ہم نے ہائلائٹ کی ہے یہاں پر یہ ہے کہ لوگوں نے ندا دی جناب جابر کو کہنے والے شخص نے ندا دی جناب جابر کو اور فرمایا واللہی لقد اثار اباکہ امال معبیہ اب یہاں پر یہ بات بہت اخلی طریقے سے ثابت ہے کیونکہ معبیہ نفرت کرتا تھا شہدہ احد سے کیونکہ اس کی ماں روئی تھی اپنے باپ اور بھائیوں کے قتل پہ اور اس کی ماں نے جو ہے وہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا کٹ کر اپنے کڑے اور بازوبند اور پازیب بنائے تھے تو لوگ بھی جانتے تھے تو انہوں نے کیا کہا واللہی لقد اثار اباکہ امال معبیہ کہ خدا کی قسم معبیہ کے کارندے تمہارے باپ سے انتقام لینے آ رہے ہیں یعنی قبر کھوٹ کے اب یہ انتقام ظاہر ہے کہ جناب جابر کے والد جناب عبداللہ سے بھی تھا اور ساتھ میں سب سے ہی تھا لیکن سب سے زیادہ جو نفرت تھی وہ حضرت حمزہ تھی لہٰذا یہ جو خون نکلا یہ کہنا کہ یہ اچانک پھاوڑا لگ گیا یہ بھی جانبوچ کے مارا ہوگا اور اس کے بعد خون نکل آیا سی ار اعلام النبلہ میں جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر ہے اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ پھاوڑا لگا ان کے قدم پہ اور خون نکل آیا اور جو اگلے پیراگراف میں ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے وہاں پر وہی والا موضوع ہے کہ معاویہ کے کارندے تمہارے باپ سے انتقام لینے آ گئے ہیں وفاء الوفاء بے اخبار دار المصطفیٰ جل نمبر تین اور چار میں صفحہ نمبر ایک سو سولہ میں بھی یہی والا موضوع ہے کہ حضرت حمزہ کے قدم لگا یہاں پر حوالہ ہے فتاول کبرا ابن تیمیہ کا جو سلفیوں و وہاویوں کا پیشواہ ہے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز ہے اور اس نے بھی یہاں پر یہی والا موضوع لکھا لیکن ظاہر ہے کہ جو بنو امیہ والوں کی نفرت نظر آتی ہے اس نفرت کا جلوہ یہی ہے کہ اس نے بھی نام نہیں لیا حضرت حمزہ کا بلکہ کہا کہ ایک شخص کے پاؤں میں پھاورا لگا اب یہاں پر ایک موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ بنو امیہ جو خلفائے اہل سنت تھے ان کو قتل کر کے جو لوگ پاور میں آئے اور وہ بھی خلفائے اہل سنت تھے یعنی بنو عباس ان لوگوں نے پاور میں آنے کے بعد بنو امیہ کی قبروں کو کھودا اور جو گند نکلا اس کو جلا دیا لیکن معاویہ کی قبر میں اور یزید کی قبر میں کیا نکلا تو وہ آگے بیان ہو جائے گا لہٰذا بعض وہ لوگ جو شام جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ معاویہ کی قبر ہے سننی بھی جاتے ہیں بعض شیعہ بھی جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ معاویہ کی قبر ہے تو یہ بالکل جھوٹ ہے اس کی قبر کا نام و نشانی نہیں ہے خلفائے اہل سنت بنو عباس نے اپنے پہلے خلفاء کی قبروں کو کھود کے جو کچھ ملا اس کو آگے لگا دی تاریخ ابن کسیر جل نمبر ہے دس اور صفحہ نمبر ہے سات اور یہاں پر یہ ہے کہ جب بنو امیہ داخل ہوئے دمشق میں تو کیا 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 تو اس میں ایک تو یہی ہے کہ جو ان کی جامعے تھی وہاں پر سواریاں باندیں اور پھر کیا کیا بنو امیہ کی قبور کو اکھاڑا اور اس نے معاویہ کی قبر میں غبار کی مانند صرف ایک سیاہ دھاگہ پایا یعنی معاویہ کی قبر میں کچھ بھی نہیں تھا صرف ایک سیاہ دھاگہ تھا اور یہی حوالہ اب ہے البدایہ والنہائی جل نمبر نو کا اور یہاں پر بھی یہی ہے کہ صرف ایک سیاہ دھاگہ نکلا معاویہ کی قبر سے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے ہی جلا کے راک کر کے اسے ایک دھاگے کی صورت میں بنا دیا تھا تاریخ مدینہ تو دمش میں بھی یہی والا موضوع ہے جل نمبر ہے ففٹی تھری اور صفہ نمبر ہے ون ٹوئنٹی سون پھر یہی والا موضوع تاریخ مدینہ تو دمش میں بھی ہے جل نمبر فورٹی سکس میں ہے اور یہ ہے امر ویقال امر بن حانی الطائی اس کے انٹرڈیکشن میں ہے کہ یہ کون تھا من شیعت بنی عباس کہ یہ شیعہ بنی عباس میں تھا یہ کون تھا کہ بنی عباس نے اس کو ذمہ داری دی اس کو ذمہ داری دی تھی بنی عباس نے کہ وہ قبروں کو کھو دے بنی عباس کی دمشق میں اور دمشق کے علاوہ مختلف جگہوں پہ مقاتل الخلفاء میں بھی یہی والا موضوع ہے صفہ نمبر ہے ون سکسٹی تھری اور کامل في تاریخ میں جل نمبر پانچ میں بھی یہی والا موضوع ہے معاویہ کے بارے میں کہ جب قبر کو کھو دا تو معاویہ کی قبر سے صرف ایک دھاگہ نکلا کہ جو دھول کی معنی تھا اور یزید کی قبر سے جو ہے وہ گرد نکلی یا بالفاظ دیگر راک نکلی تو یہاں سے پتا چلا کہ ان لوگوں کی دشمنی رسول آل رسول سے ہمیشہ تھی اور خداون تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ برزخ میں ان کے ساتھ کیا وہ تو کیا اور جو کچھ آخرت میں ہوگا وہ سب دیکھیں گے لیکن آلم قبر میں جسمانی عدبار سے بھی ان کے جسم کو بدترین عذاب کے ذریعے سے جلا کر ایک دھاگے کی صورت میں بدل دیا دعا ہے کہ خداون تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خصوصاً برادران اہل سنت کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور ان کے گھر والوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد کیا کیا اور کن لوگوں نے کیا وصل اللہ